ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہتے ہیں کہ باہر کے سورے کی بھانتی منوشک کے بھیتر بھی سورے چھپا ہوا ہے باہر کے چاند کی بھاتی منوشک کے بھیتر بھی چاند چھپا ہوا ہے اور پتنجلی کا رس اسی میں ہے کہ وہ انتر جگت کے آنترک ویکتتو کا سمپورن بھوگول ہمیں دے دینا چاہتے ہیں اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ بھون گیانم سورے سیمات سورے پر سیم سمپن کرنے سے سور گیان کی اپلبدی ہوتی ہے تو ان کا سنکیت اس سورے کی اور نہیں ہے جو باہر ہے ان کا مطلب اس سورے سے ہے جو ہمارے بھیتر ہے اب ہمارے بھیتر سورے کہاں ہے ہمارے انتس کے سور تنتر کا کیندر کہاں ہے وہ کہندر ٹھیک پراجنن تنتر کی گہنتہ میں چھپا ہوا ہے اس لیے کام واسنہ میں ایک پرکار کی اوشنتہ ایک پرکار کی گرمی ہوتی ہے کام واسنہ کا کہندر سورے ہوتا ہے اس لیے تو کام واسنہ ویکتی کو اتنا اوشن اور اتیجت کر دیتی ہے جب کوئی ویکتی کام واسنہ میں اترتا ہے تو وہ اتپت سے اتپت ہوتا چلا جاتا ہے ویکتی کام واسنہ کے پرواہ میں ایک طرح سے جوہر گرست ہو جاتا ہے پسینے سے ایک دم تر بتر ہو جاتا ہے اس کی شواس میں الگ ڈھنگ سے چلنے لگتی ہے اور اس کے بعد ویکتی تھک کر سو جاتا ہے جب ویکتی کام واسنہ سے تھک جاتا ہے تو تورانت بھیتر چندر اورجہ سکریے ہو جاتی ہے جب سورے چھپ جاتا ہے تب چندر کا ادھے ہوتا ہے اس لیے تو کام کریڑا کے تورانت بھاد ویکتی کو نید آنے لگتی ہے سورے اورجہ کا کام سماپت ہو چکا اب چندر اورجہ کا کاریہ پرارمب ہوتا ہے میں کام کو اسی لیے چھترو نہیں مانتا ہوں نندت نہیں ہے وہ کیونکہ میں کام کو ویسے ہی پویتر مانتا ہوں جیسے اور پویتر کار ہیں بھیتر کی سورے اورجہ کام کیندر ہیں اس سورے اورجہ پر سیم کیندرت کرنے سے ویکتی بھیتر کے سمپورن سورتنتر کو جان لے سکتا ہے کام کیندر پر سیم کرنے سے ویکتی کام کے پار جانے میں سکشم ہو جاتا ہے کام کیندر کے سبیر حصیوں کو جان سکتا ہے لیکن باہر کے سورے کے ساتھ اس کا کوئی بھی سمبند نہیں ہے کسی انیہ دیش کی اپیکشہ میں افریقہ میں ورکش سب سے ادھک اونچے ہیں کارن افریقہ کے جنگل اتنے گھنے ہیں اور اس کارن ورکشوں میں واپس میں اتنی ادھک پرتیوگتا ہے کہ اگر ورکش اوپر نہیں اٹھے گا تو سورے کی کرنوں تک پہنچ ہی نہیں پائے گا اسے سورے کی روشنی ملے گی ہی نہیں اور اگر سورے کی روشنی ورکش کو نہیں ملے گی تو وہ مر جائے گا اس طرح سے سورے ورکش کو اپلب نہ ہوگا اور ورکش سورے کو اپلب نہ ہوگا ورکش کا سورے کی جیون اورجہ مل ہی نہیں سکتی مل ہی نہ پائے گی جیسے سورے جیون ہے ویسے ہی کام واسنا بھی جیون ہے اس پرتوی پر جیون سوریس سے ہی ہے اور ٹھیک اسی طرح سے کام واسنہ سے ہی جیون جنم لیتا ہے سبھی پرکار کے جیون کا جنم کام سے ہی ہوتا ہے افریقہ کے ورکش ادھک سے ادھک اونچے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ سوریہ کو اپلبد ہو سکیں اور سوریہ انہیں اپلبد ہو سکیں ان ورکشوں کو ہی دیکھو جس طرح سے ورکش اس اور ہیں یہ پائن کے ورکش ٹھیک ویسے ہی ورکش دوسری اور بھی ہیں اور اس طرف کے ورکش چھوٹے ہی رہ گئے ہیں اس طرح کے ورکش اوپر چھوٹے ہی رہ گئے ہیں اس طرح کے ورکش اوپر اوپر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں کیونکہ اس اور سوریہ کی کرنے ادھک پہنچ رہی ہیں دوسری اور سوریہ کی کرنے ادھک نہیں پہنچ پا رہی ہیں کام بھیتر کا سوریہ ہے اور سوریہ سور منڈل کا کام کیندر ہے بھیتر کے سوریہ کے پرتی بھمب کے مادیم سے ویکتی باہر کے سور تنتر کا گیان بھی پرابت کر سکتا ہے لیکن بنیادی بات تو آنترک سور تنتر کو سمجھنے کی ہے سوریہ پر سیم سمپن کرنے سے سمپورن سور گیان کی اپلبدی ہوتی ہے من کا ایک حصہ پرش ہے اور من کا دوسرا حصہ استری ہے اور ویکتی کو سوریہ سے چندر کی اور بڑھنا ہے اور انت میں دونوں کے بھی پار جانا ہے دونوں کا اتی کرمن کرنا ہے یدی آپ کو ہماری یہ بات اچھی لگتے ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ آپ کا پہو مولے ہے ہمارے لیے ہم سے جڑے رہنے کے لیے آپ کا دھنیواد آپ سب کو میرا سادر پرنام